نوشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بلواریہ شروعات کرتے ہیں چار بجے کی چار بڑی خبروں سے لخنوں میں یوگی سرکار کیابنٹ بیٹھک کی گئی ہے جس میں پندرہ اہم پستاموں کو مخل لگائی گئی ہے جانکاری کے مطابق پردیس کے ٹو پائنٹ زیرو کی سرکار انپورک بجٹ بھی پیس کر سکتی ہے وہیں اس بیٹھک میں علی گرنگر نگم کے سیما وستار کی منظوری ملی ہے اور انیس ستمبر کو مانسوس سرکار بھی شروع کیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ اترپدے سرکار کی کیابنٹ بیٹھک آج منگلوار کو لوگ بھول میں سمپن ہوئی جس میں یوگی عدیت تینات کی عدیشتہ میں ہوئی اس بیٹھک میں پندرہ مہت پون پستاموں پر کو ہری جنڈی ملی ہے اس میں ویدھان منڈل کے مانسوس سرکار کی تیتی بھی شامل ہے اس قبر پر ہمارے ساتھ ہمارے لخنو سے سمواداتا گورو موجود ہیں گورو کیابنٹ بیٹھک کی گئی ہے جس میں پندرہ پستاموں کو منظوری ملی ہے کیا جانکاری ہے آپ کے پاس دیکھیں مریضا آپ کو بتا دوں کہ جو بھی بیٹھک ہوتی ہے اس میں اہم پستاب ہوتے ہو یہاں پر اس بار بیٹھک میں تمام طرح کی پستام رکھے گئے تھے حالانکہ پندرہ پستاموں پر یہاں منظوری ملی ہے اور پندرہ پستاموں کے بات کروں اس میں تین پرستہ تو کسی چھتے سے باقی جو بارہ پرستاب ہیں وہ نگر نکاز بھوات کے ہیں آپ کو بتا دوں کہ کسی چھتے والے جو بیوستہ ہے اس کے لیے جو کھر پتوار یا کیٹ پتنگوں یا کیٹ جنید روگوں سے جو کسانوں کا نقصان ہوتا ہے اس کے لیے الیک سا بجٹ کی آبیوستہ کی گئی ہے اور جو کیٹ پتنگیں ہیں ان کو روگوں کے نیندر لیے یہاں پر بیوستہ بنائی گئی ہے اس کے لیے بجٹ آبنٹیٹ کیا جائے گا جس کے مادہ دھمی کسانوں کو جو نقصان ہو رہا ہے جو پتنگوں کے دوارا جو کیٹ روگوں کے دوارا جو کھرپتبار کے دوارا اس پر ان کو رہد مل سکے گی دوسرا میٹ پورٹ بیسہ یہاں پر یہ ہے کہ جو کسان جو پسلوں کو رکھتے تھے وہاں پتی کنٹل رکھنے کے لیے ان کو بخاری بیوستہ بری جائے گی بیوستہ میں بھی تمام جو ہے جو بیوستہ ہیں وہ بھی کی جائیں گی کسانوں کا لاب اس کا بھی اس کا لابہ ملے گا اس کے علاوہ ملیز اگر بتا رہے تو بارہ نگر نکار جو نکائے پرستہ میں پاس کیے گئے ہیں اگر نگر بکاس کی بات کرے تو یہاں پر جو میٹ پورٹ پرستہ میں جو ابھی تک ہمارے پردیس میں جو سات سو بابند جو نگر پرچار ہوتی کیا گیا ہے وہ یہاں پہ چار نگر پنچار بڑھائیں گے جس میں کچھ نگر کی بات کریں چاہے دیوریہ کی ہیتنپور کی بات کریں ایدیا میں ماں کاماکشہ کی بات کریں اور پھروکہ بار میں سنکتہ نگر پنچائے یہاں پہ جوڑا گیا ہے اس طرح پردیس میں کچھ نگر پنچائے سات سو چپن ہو گئی ہے اس کے علاوہ میٹ پورٹ پرستہ یہ بھی ہے کہ جو آپ کے نگر نکائے پنچائے ان کی جو سیمہ برستار ہے اس کو بڑھائیا گیا ہے چاہے لکھنپور کی بات کریں چاہے بارہ منگی کی رام نگر کی بات کریں چاہے فرکہ بار کی بیسندہ کی بات کریں تو ان کی چھت میں یہاں پہ بہتر کی گئی ہے سیمہ بستار کیا گیا ہے کیونکہ آگا میں جو نگا 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 چناب ہونا ہے اس میں سیمہ بستار کے پریسمند کی بات ہمیزہ کہا ہی جا رہی تھی اس کے تحت یہاں پہ لگا تھا نگر پنچائے جوڑی بھی جا رہی ہے بی والدہ لے اور اس کو ساتھ سیما پستار کیا جائےiber ORV مالی کا بیسندہ بھائی ہے کیونکہ کی کئی جلدہ جملwait کے چینس میں نگر پنچائے بڑھائیں گے میں ابھی چر نگر پنچائے بڑھائیں گے اور کیوں عریف میں فرقہ بار بھی ہے اس کے تو سیما بستار کی بات کرنے تو علیگر ہے لکھیمپور کھیلی ہے بارہ منکی ہے فروکہ بار ہے ان جگہوں پر یہاں پر جو سیما بستار ہے نگر پنچاتوں پر کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ یہاں پر میٹ پون بیسے یہ بھی ہے چونکہ نگر نکاہ چنوہوں میں نے مانیز آپ کو بتایا ہے اور نکاہ چنوہوں کو دیتے ہوئے سیما بستار پر دسمیر کی بار ہمیشہ ہوتی رہتی ہے اور ساتھ 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 سپن نگر پنچات ہو چکے جسے بیکاس بھی ہوگا ساتھ 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 سرکار کی بیجنہ ہے ان کا بستار ان کی سمیچہ ان کا بیابک ترقیب سے جن طرف پہنچنا یہ بھی سمب ہو چکے گا جی اور اب اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت ہنوار یوگی کی کیمنٹ بیٹھک میں آج پندرہ پستاؤں کو منظوری ملی ہے جس میں علیگر نگر نگم سے سیما بستار کو لے کے بھی چرچہ ہوئی رازانی لکھناؤ اسیت حضرت گنج کے ہوتل لیوانا میں لگی آگ کے بعد لکھناؤ وکاس پرادی کرن نے بائیس لوگوں کے خلاف کاروائی کی گئی ہے اس کے علاوہ الڈیے نے ہوتل لیوانا سویٹس کو سیل کرنے کے بھی ندیش دی ہیں ملی جانکاری کے مطابق بیلڈر کے خلاف دھوکہ دڑی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے بتا دیں کہ لکھناؤ وکاس پرادی کرن کے اپادی اکس ڈاکٹر اندومیٹ ترپاٹھی نے پرکران کی جانچ کے لیے سچیف کی ادھشتہ میں گھٹٹ کی کمیٹی ہے وہیں وکاس پرادی کرن کی طرف سے میسرس بنسل کنسٹرکشن کے پردندی مکیش جسنانی اور ان کے ساجداروں کے خلاف حضرت گنج کوتوالی میں اف آئی آ ادھش کرائی گئی ہے اس خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے ساماداتاہ ویبانشو موجود ہے ویبانشو لیوانا کو لے کر کیا نئی اپ ڈیٹس آ رہی ہیں ویبانشو لیوانا کو لے کر کیا نئی اپ ڈیٹس آئی ہیں جی منیس جہاں کل لیوانا کے اگنی کانڈ کے بعد وساسن اور ساتھی ساتھ ساسن اپنا کڑا روک اپنا چکا ہے تو وہیں جو کل ٹیم بنائی گئے تھی مکھے منتوی کے دوارہ لیلی سنگھ اور جو ڈی جی ہیلتھ ہے اور ساتھی ساتھ جو تمام منڈلائیوک کے نیردیش کے بعد جو بیدھونس کے آدیس آئے ہیں تو جلد ہی بیدھونس آ سکتا ہے اور ساتھی آپ کو بتائیں کہ آج جو آروپی ہیں لیوانا گروپ کے جن کے خلاف مقدمہ لکھا گیا 308 اور 306 اور تمام ربھن دھاراؤں میں تو بات کی جائے تو یہ تینوں آروپی کو آج کوٹ کے سمکش پیس کیا گیا اگر بات کریں تو روحیت اگروال وہول اگروال اور وہیں جنرل منیجر ساگر سواستوں کو چودہ دنوں کی نیای خواست میں بھیجا گیا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ چودہ دنوں تک اس کیس کو پوری تحقیقات کی جائے گی ادھکاری اس پر پورے اپنا کڑا رکھ لے چکے ہیں اب آنے والے دنوں میں جو کوٹ کے سمکش فائل جائیں گی تمام دستہ ویج جائیں گے اس میں کوٹ اپنا روح کیا اپناتا ہے مگر ابھی ملی جانکاری کے انسار یہ تینوں آروپیوں کو چودہ دنوں کے لیے انہیں نیای خواست میں مجھا گیا ہے جو ڈیسیل کسٹڈی میں لیا گیا ہے اور چودہ دنوں کے اندر پھر کوٹ کے سمکش اپیش ہوں گے جس میں منڈلا یکت روشن جیکپ کا جو نردیست آیا تھا کہ لیوانہ کے جو جو گروپ کا ہٹیل ہے اس کو دھوست کیا جائے گا ساتھی ساتھ اس میں تمام جو مانک کے بپرید کام ہو رہے تھے اس پہ بھی کاروائی کی جائے گی ساتھی آپ کو بتائے کہ ان سبھی چیزوں کو دستاویجوں کو کھنگھالا جائے گا اور دستاویجوں کو اکتویت کر کے اور ماننیے کوٹ کے سمکش وستود کر کے آگے کی کاروائی کیا ہوگی وہ دیکھنے والی ہوگی مگر بات کرے تو یہ حادثے سے کہیں نہ کہیں اتر پدیش سے کل نے شامہ ہوا تھا ساتھی اگر بات کرے تو ہر جگہ چرچائے ہیں اور کہیں نہ کہیں جو مکہ منتوی کی طرف سے کل دیر سام آدیش آئے ہیں کہ جو لکھنو اور اتر پدیش کے سبھی پتستان ہوتیل ہوسپیٹل سب پہ جو سیکیورٹی نورمز ہیں جو سیفٹی نورمز ہیں اس پہ پوری نگوانی رکھی جائے اور آنے والے دنوں میں کاروائیاں تابرتوب دیکھنے کو ملیں گی بیبانشو لکھنو وکاس پادی کرن کی اپادیکس ڈاکٹر اندرمنٹ ٹریپارٹی نے پرکران کی جانس کے لیے کمیٹی کا جھٹ کی ہے کتنے اتکاریوں کے اپنے کی سماؤنہ لگ رہی ہے آپ کو جی منی سے اگر بات کرے تو لکھنو نگر نگم کے اپادید سے اندرمنٹ ٹریپارٹی کی طرف سے ایک کمیٹی کی گھٹن کی گئی ہے جس میں جو ہوتیل کا مانچتر نہ ہونے کی بات کہی گئی تھی تو ان سبھی چیزوں کو دیکھا جائے گا ساتھی ساتھ ہے دیکھے تو 2017 سے اگنی سمجھ یعنی کی فائر سیپٹی کے جو کاغذات ہوتے ہیں وہ پورے نہیں تھے تو اس دوران جو جمدران افسر تھے ان سے بھی پوستاش ہوگی کہ آخر کس طرح سے آپ کی لاپروہی کے وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے اور وہیں اگر بات کی جائے تو کہا جاتا ہے اگنی سمجھ بیبھاگ کی طرف سے کہ proper ventilation ہو اور ساتھی ساتھ ہوتلوں میں ہوسپٹلوں میں اور ساتھ ہی جو دروازے ہوتے ہیں جو exit window ہوتے ہیں اس پہ لوہے کے سبیوں کا پریوگ نہ کیا جائے گرل نہ لگا جائے تو ان سبھی ماپ دنڈوں کے خلاف جا کر لیوانہ ہوتیل چلایا جا رہا تھا اس میں لوہے کے گویل لگے تھے تو ان سبھی چیزوں کی جانچ کی جائے گی وہیں اگر بات کی جائے تو مکھے منتری کے دوارہ جو ٹیم گٹھیت کی گئی ہے جس میں جو لکھنو کی منڈلائیوکت روسن جیکب اور ساتھی ساتھ کمیشنوہ پولیس کی جو سنیوکت روپ سے جو ٹیم بنای گئی ہے یہ بھی جانچ کروی ہے تو یہ سبھی جانچ کر کر اور مکھے منتری کے سمجھ رکھیں گے اور آگے مکھے منتری اس پر کاروائی کا نردیش دیں گے ساتھی یہ سبھی دستاویج جب آگے کی کاروائی ہوگی چودہ دن کی نیائی خراسات ختم ہونے کے بعد تو آنے والے دنوں میں اس پورے ماملے پر ان سبھی دستاویجوں کے ادھار پر کاروائی ہوگی وہیں اگر بات کی جائے تو جو لیوانہ گروپ ہوتیل ہے اس میں تمام ایسی کمیہ دیکھنے کو ملی ہے جس میں فائر شپٹی کے ساتھ ساتھ وینٹی لیشن اور مانک کے ادھار پر اس میں بیسمنٹ میں دکانے سنچالیت ہو رہی تھی تو کہیں نہ کہیں پرسائے ساسن اس پر کراو رکھ لیا ہے اور جو تمام جو لڈی اے کی طرف سے مانچیتر اور اگنی سمن بیبھاگ کی طرف سے جو فائر شپٹی کے نورمز کو دیکھتے ہوئے کاروائی نہیں کی گئی تھی تو کہیں نہ کہیں اپسرو پر بھی گاز گیر سکتی ہے وہیں اگر بات کیا جائے تو اتر پردیش کے ڈیزی فائر آسیس کلہاری کے آج انہوں نے دورہ کیا ہے اب دورے کے بعد وہاں جا کر نوکسن کیا ہے اب نوکسن کے بعد انہوں نے بھی اپنی ریپورٹ آگے سوپنی ہے اور وہیں اگر بات کی جائے تو کل دیر سامنے ہی منیس آپ نے دیکھا کہ الڈی اے کے کمچاری پہنچ کر اور ہوتیل کی نپائی کرنا شروع کر دیئے تو اس سے صاف طور سے کہا جا سکتا ہے کہ جلد ہی جو لیوانہ سویٹس ہوتیل ہے اسے جلد ہی گرائے جا سکتا ہے جی منیس پرادکرن کی طرف سے میرساز بنسل کنسٹرکشن کے پردندری مکیج جسنانی اور ان کے ساجداروں کے خلاف حضرت گنز کوتوالی میں افائیہ دچ کرائی گئی ہے جی جی بلکل منیس آپ کو بتا دے کہ حضرت گنز کے سلطان کو بھی چوکی پر اس کی بھی پورٹ دی گئی اس کے بعد حضرت گنز کوتوالی کی طرف سے لگتار تابرطور کاروائیہ کی جاری ہیں جہاں جنرل مینیجر اور دونوں مالکیں روحیت اور راہول اگروال کو گرفت میں لے کر آج کوٹ کے سمکش پیس کیا گیا اس سے کہیں نہ کہیں جو انے سنسطان ہیں جو انے پرتیسطان ہیں ان کو بھی سندیش جائے گا اور مکہ منتری کی طرف سے کہا گیا ہے کہ تین دنوں کے اندر کاروائی کر کے ایک ابھیان چلا کے ایسے ہوتلوں پر کاروائی کی جائے وہیں اگر بات کی جائے تو لکھنو میں ایک اور حادثہ دیکھنے کو ملکہ جہاں گریوٹی کوچنگ کے اندر میں جو گلی میں کوچنگ سنچالیت ہو رہی تھی وہاں پہ بھی آگ لگنے کی سوچنا آئی اور اس پہ افسر تتکال پر بھاو سے اپنا پرکویا شروع کیے کاروائی شروع کیے اور اس کوچنگ کو سیل کر دیئے ہیں تو دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جو اب تینوں ابھیوقتوں کو گرفت میں لے کر چودہ دن کے بھی بانت پر بھیجا گیا ہے اس میں جو جاج کمیٹی چاہے بات کی جائے لڈی اے کی طرف سے چاہے بات کی جائے مکہ منتری کی طرف سے چاہے بات کی جائے ڈی جی فائر کی سبی ٹی میں اس پورے ماملے کو دیکھ رہی ہیں وہی اگر ایک سوال یہ کھڑا کر رہا بھی پرکش کہ آخر جب اس میں لوگوں کی بھوٹ دیتھ ہوئے ساتھی ساتھ لوگ وہاں سانس نال لینے کی وجہ سے دم گھٹنے کی وجہ سے موت ہوئی ہے تو مکہ منتری ساہیتہ واسی سے انہیں کوش سے انہیں ساہیتہ پردھان کیوں نہیں کیا گیا ہے اب دیکھنے آلی بات یہ بھی ہوگی منیس کہ کیا مکہ منتری کی طرف سے کچھ وحیتہ راحت کے طور پر انہیں کیا کچھ حرجانہ کے طور پر روپے دیے جاتے ہیں جی منیس بیوانسو جائز ہی بات ہے اس پیکران کے بعد اس لیوانہ سویٹس کے جو آگنی کانڈ ہوا ہے اس کے بعد اور ہوتلوں میں اور اسپتالوں میں سیکیورٹی کو لے کر پکتہ انتظام کرنے میں کوائدہ شروع ہو گئی ہوگی اور سرکاری جو محکمہ ہے اب جاگہ بھی ہوگا ال ڈی اے بھی جاگہ ہوگا اور ال ڈی اے کہیں نہ کہیں اس میں بشتہ شال میں لفت ضرور ہے یہ تو اتنا بڑا جس کا کوئی نقشہ پاس نہیں ہے جو اویٹ طریقے سے بنا ہوا اور جو دل لمبے سمجھ سے چلنا تھا اس میں کروائی ہونی لازمی بھی تھی بیمانسو اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دانیواد ہمیرپور کے سمیرپور تھانا چھت میں پدری گاؤں میں سرکاری ایمبولنس چالک نے پرسو کے لئے جا رہی میلہ کو بی جنگل میں ایمبولنس سے اتار دیا جانکاری کے مطابق ایمبولنس چالک نے میلہ سے ایک ہزار روپے کی سوزہ سلک مانگی تھی میلہ نے نہیں دیا تو ایمبولنس نے بیلہ کو اتار دیا کس جگہ پہ چھوڑا یہ جگہ کم سی ہے یہ بڑی سرمناک گھٹنا گھٹی ہے جہاں پر ایمبولنس چالک نے پرسو پیڑید مہیلہ کو بی جنگل میں اتار دیا اس خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سماتھا تھا بیجیس اوجہ موجود ہے بیجیس سوپیرپور تھانا چھت کے پدری گاؤں میں سرکاری ایمبولنس چالک نے پرسو کے لئے جا رہی مہیلہ کو بھی جنگل میں اتار دیا کیا جانکاری ہے اس کو لے کر آپ کے پاس یہ پورا پرکرنڈ شمیرپور تھانا چھتر کا بتایا جا رہا ہے یہ پرکرنڈ آگ کنگوار کی دوپہر کا ہے یہاں پر ایک پرسوٹ ہے پرسو پیڑا جس کے بعد پریگروں نے ایمبولنس میں شوشنا کی ایمبولنس میں گربتی مہیلہ کو یہاں کے مزدی کی اتبتار لے جا رہا تھا تبھی عارف ہے کہ ایمبولنس چالک نے مہیلہ کے پریگروں سے ایک ہزار روپے کی مانگ کری اور پیسے کی مانگ پوری نہ کرنے پر ایمبولنس چالک نے جو ہے جنگل میں ہی اتار دیا جس کے بعد مہیلہ وہاں گھرگوں پلکتی ہے جس کے بعد مہیلہ کے پریگروں نے کسی پریگروں سے اس کو رسلی کی اتبتار میں پرکتی کروایا جہاں پر مہیلہ نے ایک بچے کو اچھے جرم دیا ہے حالانکہ اگر بات کری جائے تو یہاں کی ایمبولنس چالک کی طرح سے کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر لگائے جائے سارے عارف نیرہ دھار ہیں اس نے بتایا کہ مہیلہ گروتی تھی اس کو جو ہے جو سمیت تھا وہ نزدیک آ چکا تھا جس کے بعد اس کو نزدیکی اسپطال میں ہی ایمبولنس دوارہ بٹی کرائے جا رہا تھا لیکن آپ گروتی مہیلہ کے پرجنوں نے کہا کہ اسے اس اسپطال میں نہیں برتی کرا کے کسی ان جگہ لے جانا چاہتے تھے جس کے بعد اس نے یہ جو ہے وہاں پر چھوڑ کر وہ جا رہا تھا اس کے بعد سمجھانے وہ جانے کے بعد اسی ایمبولنس میں دوبارہ اس کو سرچت اسپطال تک پہنچایا گیا ہے علاقہ یہاں کہ اس پورے معاملے کا سنگیان لیا ہے اور سنگیان لینے کے بعد سی ایمو نے اس پورے معاملے کی جاج کرنے کے عادیس دیئے ہیں اور سی ایمو نے صاحب طور پر کہا ہے کہ جاج کے بعد اس پورے معاملے میں کیا سچائی ہے یہ دکھر کل سامنے آئے گی اگر جاج کے بعد ایمولیس چالہ کوئی سی پایا جاتا ہے تو کڑی سی کڑی کاروائی کیے جانے کی سی ایمو نے مدلیس چاری کیے ہیں جی ابھی ایمولیس چالہ کے اوپر کوئی کاروائی ہوئی ہے جیسا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس میں کہیں اس نے مہیلہ کو چھوڑ دیا تھا ہسپتال میں لیکن جو مہیلہ نے اروپ لگا ہے اس کو لے کر کہیں نہ کہیں ایمولیس چالہ پر کچھ تو کروائی ہوئی ہوگی سی ایمو نے صاحب طور پر یہ ابھی تک کہا ہے کہ اس پورے پرکڑ کی جانچ کرائی جا رہی ہیں اور جانچ میں اگر سی چالہ دوسری پایا جاتا ہے تو اس کے کلاب اس کے طور پر کاروائی کیے جانے کا سی ایمو نے یہ بات کہی ہے ابھی حالا کی حال کلال تک سی ایمولیس چالہ پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے جی بیجیس اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت ہنے والد خبر لکنوں کے کیجی ایمیو سے ہے جہاں کیڈر پرنر گھٹھن اور ویتن ویسنگتی کو دور کرنے کے لیے مانگ کو لے کر کیجی ایمیو میں کمچاریوں کے پدرشن چلنا ہے اور اوپیڈی سیوائوں کو بند کر دیا گیا جس کے بعد پرچہ کے لیے کتار میں کھڑے مریضوں کو اوپیڈی بلاک سے باہر کر دیا گیا اور بیتر سے دروازہ بن کر کمچاریوں نے فرش پر بیٹھا کر عدکاریوں کے خلاف جم کر نازے نعرے بازی شروع کر دی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ صبح سے چلنا ہے اور سکشک اور کمچاری دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اوپیڈی پویٹر سے آسویست ہے پویٹر سے بند ہے جسے مریضوں کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس کا سنگیان انہوں نے پرشاہ سن کو بھی دیا تھا پرشاہ سن کی جانکاری کے وابجود بھی کوئی کاروائینا دیتے ہوئے دینے کے کارن اس دھرنا پترشن کو کیا گیا جس میں بڑی سنکھیا میں لوگ موجود ہیں اس خبار پر ہمارے سماتھات شداب جھوٹ چکے ہیں شداب ابھی اس سمیے کی اپڈیٹ آپ کے پاس کیا آ رہی ہے وہاں کی استطیق کیا ہے کیا پرشاہ سن نے ان کی مانگوں کو مانا یا ابھی یہ اور چلے گا دیکھئے منیش میں بتا دوں کہ آج یہ صبح سے یہ جو اوپیڈی ہے یہ اس پہ ہرسال کی ہوئے سے تعلہ لگا دیئے تھے ہوا بات ہوئی ہے فیلال جو اوپیڈی کا تمہیں ہوتا ہے وہ دو بجے کا تمہیں ہیں اس کے بعد ان لوگوں نے ہرسال کو بند کر دیا تھا ابھی فیلال جو کرمچاریوں سے بات ہوئی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ابھی وی سی سے ہم لوگ کی بات ہوئی ہے اگر ہماری مانگیں نہیں پوری ہوتی ہیں تو ہم کل بھی ہفتار جاری رکھیں گے فیلال جو وی سی کا کہنا ہے انہوں نے سابطور پر یہ بتایا ہے کہ ہم نے ان کی مانگوں کو شاشا تک پہنچانے کی بات کہی ہے اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ ان کی مانگیں کب تک پہنچائی جائیں گی فیلال جو ان کی مانگیں ہیں ان کا سابطور پر کہنا ہے کہ جو ہماری ساتھویں ویتن کی ویتن ہے اس کو لاغو کیا جائے اور پی جی آئی ہسپیٹل جو ہے اس کے مانسک حساب سے ہی ان کی جو ویتن ہے اس کو لائے جائے جی منیس جہاں تک کہہ جا صداب ابھی تک انہوں نے ایک پتر بھیجا جا چکا ہے جس پہ پرساسن سنگیان سنگیان میں ہے لیکن ابھی تو اس پہ کوئی بھی خانتوز جنک ان کو اتر نہیں ملا ہے لگتا ہے کہ یہ ابھی دو تین دن اور یہ دھرنا پترشن چلے گا جس کی وجہ سے کہ جیمیو کے پرساسن کی وجہ سے وہاں کے مریضوں کو اتمانداروں کو سمسیہوں کا سامنا کرنا پڑے گا فلال اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنیوات فلال آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار